بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید آپ سب خیر و حافیت سے ہوں گے سلطان سپختگین ایپیسوڈ ٹویلو جے پال کو اس کی ریایہ نے بڑے جوش و خروش اور کروفر سے رخصت کیا دن نکلنے سے پہلے ہی مندروں میں گھنٹے گھنٹیاں اور سنکھ بجنا شروع ہو گئے تھے اور اس وقت تک بجتے رہے جب تک کہ تمام لشکر اور خود جے پال لاہور سے باہر نہ چلے گئے ان کے جانے کے بعد ایک دم شہر پر خاموشی چھا گئی شورو گل کی تمام آوازیں یک لخت بند ہو گئیں سلادت جے پال کو کلے سے باہر چھوڑ کر واپس ہوا کلے میں آیا اور سیدھا اپنے مکان پر پہنچا جب وہ مکان میں پہنچا تو تو پہر ڈھل چکی تھی وہ صبح سورج نکلنے سے پہلے ہی رنواس یعنی شاہی محل کے پاس پہنچ گیا تھا اور اس وقت سے اب تک گھوڑے کی پیٹ پر ہی سوار تھا ایک تو اتنی دیر سوار رہنے سے ہی تھک گیا تھا دوسرے بھوک اور پیاس کی شدت نے اس پر گلبہ کر کے اسے بلکل ہی چور کر دیا تھا لہٰذا وہ بوکھلایا ہو اپنے مکان پر آیا اس نے آتے ہی کنیزوں سے کھانا مانگا وہ لے آئی اور اس نے بغیر گسل کیے ہی کھانا کھا لیا کھانا کھا کر اس کی جان میں جان آئی اور وہ اپنے خاص کمرے میں کمر سیدھی کرنے کے لیے لیٹ گیا ابھی اسے لیٹے ہوئے کچھ زیادہ دیر نہ ہوئی تھی کہ چندر کلا آ گئی اس نے ایک طرف بیٹھتے ہوئے کہا آج تو آپ صویرے چلے گئے تھے سلادت نے جواب دیا کیا چلا گیا تھا سارا دن پریشانی اور تکلیف اٹھاتے ہوئے گزر گیا چندر کلا مگر آپ اتنے صویرے فضول گئے سلادت لشکر تو آدھی رات سے روانہ ہونا شروع ہو گیا تھا چندر کلا مگر مہاراج تو خاصا دن چڑھے جانے والے تھے سلادت میری جان کو ایک جھگڑا تو نہیں تھا بہت سے کام تھے چندر کلا اور غالباً سارے کام پورے ہو گئے سلادت ہاں قریب قریب سب ہو گئے لیکن چندر کلا لیکن کیا سلادت جو سب سے بڑا کام تھا وہ رہ گیا چندر کلا وہ کیا سلادت مسلمانوں کی قربانی چندر کلا کیا مہاراج نے قربانی ملتوی کر دی سلادت نہیں چندر کلا پھر کیوں رہ گیا سلادت کمبخت مسلمان رات کو کہیں بھاگ گئے چندر کلا نے حیرت و استعجاب بھری نظروں سے دیکھ کر کہا بھاگ گئے سلادت ہاں بھاگ گئے چندر کلا کہاں بھاگ گئے وہ سلادت بھاگ گوا نہیں جانے چندر کلا تلاش نہیں کر آیا آپ نے سلادت لاہور کا کونہ کونہ ڈھونڈ ڈالا کمبختوں کا پتہ ہی نہ چلا چندر کلا پہرے والوں سے پوچھنا چاہیے تھا سلادت وہ خود حیران ہے چندر کلا کیا وہ بندے ہوئے نہیں تھے سلادت تھے کمبخت زنجیر کو بھی لے گئے چندر کلا بڑے تاجب کی بات ہے سلادت سب سے میں سخت حیران ہوں چندر کلا مہاراج تو بہت خفا ہوئے ہوں گے سلادت میں نے کہہ دیا تھا کہ وہ بھوت تھے اور گائب ہو گئے چندر کلا اس بات کو مہاراج نے مان لیا سلادت ہاں چندر کلا اور یہ تم اپنی لادو کو اپنے ساتھ کیوں لے گئے تھے سلادت نے حیرت سے چندر کلا کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا کون لادو چندر کلا وہی جسے آپ نے پیار کر کر کے بہت سر پر چڑھایا ہوا ہے سلادت کس کا ذکر کر رہی ہو تم چندر کلا کیا ننے بنتے جا رہے ہیں جیسے کچھ پتا ہی نہیں سلادت دیوتاؤں کی قسم میں کچھ بھی نہیں سمجھا چندر کلا منورمہ کہاں ہے سلادت مجھے کیا معلوم چندر کلا نے فکر مند ہوتے ہوئے کہا کہ آپ اسے اپنے ہمراہ نہیں لے گئے تھے سلادت نہیں بھلا میں اسے کیوں لے جاتا چندر کلا میں نے جب اٹھ کر اس کے کمرے کو دیکھا تو وہ موجود نہ تھی میں نے سمجھا کہ شاید آپ اسے لے گئے ہوں گے سلادت نہیں بلکہ میں نے اسے رات سے ہی نہیں دیکھا چندر کلا میں نے رات کو اس کے کمرے میں جھانکا تو نظر آیا وہ سو رہی ہے سلادت شاید رادہ کے ہمراہ لشکر کے کوچ کا منظر دیکھنے کے لیے چلی گئی اور تھک کر وہیں رہ گئی ہو چندر کلا اب تو یہی خیال ہو سکتا ہے سلادت فکر کی کیا بات ہے آج آئے گی چندر کلا مگر میرا من ہچکولے کھانے لگا ہے سلادت فضول ہے ایسا ہی ہے تو کسی داسی کو رادہ کے پاس بھیج کر بلوالو چندر کلا مجھے اپنی منورمہ سے ایسا پریم ہے کہ ذرا بھی وہ کہیں میری نظروں سے اوجل ہو جائے تو میں بے قرار سی ہو جاتی ہوں سلادت پھر اسے کہیں آنے جانے ہی کیوں دیتی ہو چندر کلا میں یہ بھی تو نہیں چاہتی کہ اس کا جیت تھوڑا ہو سلادت تو فکر نہ کیا کرو چندر کلا میری بیٹی پھر کئی روز سے کچھ چپ چپ ہی رہنے لگی ہے سلادت ہاں میں بھی دیکھ رہا ہوں نامعلوم کیا بات ہے چندر کلا آج رادہ سے پوچھوں گی سلادت ضرور پوچھنا وہ اس کی صحیحی ہے اس سے اصلیت ضرور معلوم ہوگی اتنے میں ایک داسی نے آ کر کہا رادہ کی ماں آئی ہے چندر کلا یہیں بلالو داسی چلی گئی سلادت نے کہا کیا تم اس سے میرے سامنے ہی پوچھو گی سلادت نہیں کیا تم مجھے بیوقوف سمجھتے ہو اب رادہ کی ماں آئی اس نے سلادت کو دیکھ کر گھنگٹ نکال لیا اور چندر کلا کی آڑ میں بیٹھ گئی چندر کلا رادہ اور منرمہ کہاں ہیں اس نے کہا رادہ ہی کو تو دریافت کرنے آئی ہوں میں چندر کلا نے حیرت سے دیکھ کر کہا رادہ کو پوچھنے آئی ہو کہاں گئی وہ رادہ کی ماں میں نے تو سمجھا تھا کہ وہ منرمہ کے پاس آئی ہوگی چندر کلا حقہ بکہ رہ گئی اس نے کہا منرمہ یہاں کہاں ہے میں تو سمجھتی تھی کہ منرمہ رادہ کے پاس ہے رادہ کی ماں وہ تو رات یہ کہہ کر یہاں آئی تھی کہ صبح لشکر روانہ ہونے والا ہے لہٰذا میں اور منرمہ اس کے کوچھ کا منظر دیکھیں گی چندر کلا میں نے رات رادہ کو تو نہیں دیکھا تھا رادہ کی ماں سخت مغموم نظر آنے لگی اس نے کہا بھگوان پھر کہا گئی وہ چندر کلا اشور ہی جانے رادہ کی ماں اچھا منرمہ کب سے گئی ہے چندر کلا پرماتمہ ہی کو خبر ہے رات تو وہ اپنے کمرے میں سوئی تھی صبح سے غائب ہے اب سلادت اٹھ کر بیٹھ گیا تھا وہ ان دونوں کی باتیں سن کر بڑا پریشان ہو رہا تھا اس نے چندر کلا سے کہا بڑے تاجب کی بات ہے رادہ کو تو رات سے ہی پتا نہیں اور منرمہ رات اپنے کمرے میں سوئی تھی اور صبح سے غائب ہے ان دونوں لڑکیوں کو کون لے گیا آیا کوئی بھوت لے گیا یا کسی دیوتا نے مہربانی کی چندر کلا اب یہ کون بتا سکتا ہے آہا میری منرمہ چندر کلا گم سے نڈال ہو کر گرنے لگی سلادت نے جلدی سے اٹھ کر اسے سنبھالتے ہوئے کہا گم نہ کرو ضرور رادہ اور منرمہ لشکر کے روانہ ہونے کا تماشا دیکھنے کیلئے گئی ہوں گی اور ان کی کسی سہیلی نے ان کو اپنے پاس روک لیا ہوگا ابھی تھوڑی دیر میں آ جائیں گی چندر کلا سنبھلی اس نے گم اور درد برے لہجے میں کہا بس آ چکی آہا منرمہ تو کہاں چلی گئی سلادت وہ کہیں نہیں جا سکتی اپنے دل کو سنبھالو میں ان دونوں کو تلاش کراتا ہوں چندر کلا تلاش کراؤ جلدی کرو سلادت میں جا رہا ہوں مگر تم اس قدر گم نہ کرو چندر کلا سوامی میرا دل میرے سینے میں تڑپ رہا ہے کلیجہ موں کو آ رہا ہے جی چاہتا ہے کہ خوب پھوٹ پھوٹ کر رہوں سلادت اس طرح سے تم تو میرے بھی ہاتھ پاؤں پھلا دوگی چندر کلا اچھا جاؤ میں صبر کروں گی سلادت باہر نکل گیا رادہ کی ماں نے کہا تیج سنگھ کا بھی تو پتا نہیں ہے چندر کلا وہ شاید لشکر کے ہمراہ چلا گیا ہو رادہ کی ماں کل تک تو کوئی تذکرہ اس کے جانے کا نہ تھا چندر کلا پھر کہاں گیا وہ رادہ کی ماں میرا خیال ہے کہ رادہ اور منرمہ دونوں کو وہی اپنے ساتھ لے گیا ہے چندر کلا میری منرمہ تو کسی کے ساتھ بھی نہیں جا سکتی رادہ کی ماں پھر کیا ہوا دونوں کہاں چلی گئی چندر کلا کچھ سمجھ میں نہیں آتا ایک اور عجب بات ہوئی ہے رادہ کی ماں کیا چندر کلا وہ مسلمان بھی جو قید تھے راد سے ہی غائب ہیں رادہ کی ماں کہاں بھاگ گئے وہ چندر کلا بھاگ کر کہاں جا سکتے ہیں رادہ کی ماں سنا ہے کہ یہ مسلمان بھوتوں کی برادری سے تعلق رکھتے ہیں گھڑی میں یہاں تو گھڑی میں کو سو دور جا پہنچتے ہیں چندر کلا ہاں یہ تو میں نے بھی سنا ہے رادہ کی ماں کیا جب نہیں مہاراج نے ان پاپیوں کو یہاں لاکر اپنی ریایہ کو مسیبت میں ڈالا یہ بہت ہی برا کیا مہاراج نے چندر کلا انہیں تو مسلمانوں کو چھیڑنا ہی نہیں چاہیے تھا رادہ کی ماں مگر ان راجاؤں کو کون سمجھائے چندر کلا سمجھانے سے ہوتا ہی کیا ہے وہ سمجھتے ہی کب ہیں کچھ دیر بعد سلادت واپس آ گیا اس کے یاس برے چہرے کو دیکھتے ہی دونوں نے اندازہ کر لیا کہ وہ ناکام آیا ہے چندر کلا نے حسرت بھری نظروں سے اسے دیکھ کر کہا کہیے کچھ پتا چلا سلادت نے جواب دیا کچھ بھی نہیں یہ سنتے ہی چندر کلا پر گشی تاری ہونے لگی سلادت نے بڑھ کر اسے سنبھالا اور آہستہ سے اپنے بستر پر لٹا دیا جے پال ایک لاکھ سوار دو لاکھ پیادے اور دو سو ہاتھی لے کر روانہ ہوا تھا یہ لشکر تنہا اس کا نہ تھا بلکہ اس میں دلی اجمیر کالنجر اور کنوج کی فوجیں بھی شامل تھی اتنا عظیم و شان لشکر آج تک کبھی اس کے جھنڈے کے نیچے جمع نہ ہوا تھا پھر اس لشکر میں ہندوستان کے چیدہ چیدہ بہادر دلیر افسر اور جنگجو لوگ موجود تھے زیادہ تعداد ایسے افراد کی تھی جنہیں اس بات پر غرور تھا کہ کبھی کسی مارکے میں ان کو آج تک شکست نہیں ہوئی ہے چونکہ تمام لشکر بیق کوچ نہیں کر سکتا تھا اس لیے ہفتوں پہلے سے اس طرح روانہ ہو رہا تھا کہ گلے کے ساتھ ساتھ سامانے حرم کے ہمراہ دوسری چیزوں کی حفاظت کے طور پر ہزاروں سوار روزانہ کوچ کرتے رہے تھے پیدلوں کی پلٹنے زیادہ تر رسد کے چھکڑوں کے ہمراہ جا چکی تھی جے پال کے ہمراہ ہی زیادہ تر اسی کے سوار تھے جو اتنی دور تک پھیلے ہوئے کوچ کر رہے تھے کہ جے پال جو ہاتھی پر سوار ہو کر چلتا تھا اس کی نظر جہاں تک بھی جاتی تھی اس کا لشکر پھیلا ہوا نظر آتا تھا جون جون وہ اپنے لشکر کو دیکھتا اس کا دل بڑھتا تھا وہ سمجھ رہا تھا اس نے یقین کر لیا تھا کہ لگمان کی شکست کا بدلہ وہ اسٹیڈی دل لشکر کے ذریعے سے سلطان سپکتگین سے لے کر رہے گا وہ غزنی کی فتح کے خواب دیکھنے لگا تھا اس نے سنا تھا کہ یوں تو ہر اسلامی شہر میں تجارت کی منڈیاں اور دولت کے ڈھیر ہیں مگر سب سے زیادہ دولت غزنی میں بھری پڑی ہے وہ اسلامی دارالسلطنت ہے تجارت کا مرقز ہے دنیا بھر کے تاجر بیش قیمت مال لے کر آتے ہیں اور خاطر خواہ نفع اٹھا کر واپس جاتے ہیں وہ اس اسلامی کلم روک کو تاراج کر کے اسے لوٹنے کے منصوبے گانٹ رہا تھا وہ چاہتا تھا کہ کسی نہ کسی طرح سے اسے فتح نصیب ہو جائے اور وہ غزنی نیز تمام بڑے بڑے مشہور و معروف چہروں کی دولت لوٹ کر ہندوستان واپس آئے وہ دو سو ہاتھی اور ہزاروں چھکڑے اسی امید پر لے آیا تھا کہ ان سب میں وہ سونے چاندی کے ڈھیر ریشمی تھان ہیرے جواہرات آبدار موتی نیز لالے بدکشان شب چراغ اور خدا جانے کیا کیا اور کیسا کیسا قیمتی سامان لے کر آئے گا وہ لالچی تھا ڈاکھوں سے زیادہ شور پشت تھگوں سے زیادہ دغاباز اور کمینا خسلت انسانوں سے زیادہ مکار اور جھوٹا وہ چاہتا تھا کہ مسلمانوں کو شکست دے کر فرزندان اسلام کا قتل عام کرے لڑکیوں اور لڑکیوں کو عصیر کر کے گلام و کنیزیں بنا لے وہ مسلمانوں اور اسلامی شہروں کو بلکل اسی طرح سے تباہ و برباد کرنے کا عرض من تھا جیسے ظالموں بے درد ایرانیوں نے ہندوستان کے اصلی اور قدیم باشندوں کو تہہ تیک کر کے ان کے بڑے بڑے شہروں کو نظر آتش کر کے اپنے وحشیانہ پن اور بربریت کا مظاہرہ کیا تھا ان کی دولت لوٹ کر ان کو پیسے پیسے کے لیے محتاج کر دیا تھا ان کے لڑکوں کو ایسا غلام اور ان کی لڑکیوں کو ایسی کنیزیں بنا لیا تھا جو دنیا کی بدترین مخلوق شمار کیے گئے تھے اور صدحہ برس گزرنے پر بھی آج تک وہ انسانوں کے زمرے سے خارج سمجھ جاتے تھے انہوں نے ان کو شدر کا خطاب دے دیا تھا اچھوت اور ہریجن قرار دے دیا گیا تھا آج اس تہذیب کے زمانے میں بھی ان مظلوموں اور بے قصوں پر اس قدر بے رحمیہ کی جاتی ہے کہ وہ اپنے آقاؤں کی خدمت انجام دیتے دیتے ہی سفر آخرت کر جاتے ہیں انہیں حق نہیں ہے کہ وہ اچھا کھائیں اچھا پہنیں مندروں میں جا سکیں اور برامنوں چھتری اور ویش کے برابر بیٹھ سکیں جے پال کے منصوبے بھی اسی قسم کے تھے اور وہ سلطان سبختگین کو حظیمت دے کر ایک مرتبہ پھر ایرانیوں کے مظالم کی یاد تازہ کرنا چاہتا تھا لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا مقابلہ اس قوم سے ہے جو دنیا بھر میں بہادر تسلیم کر لی گئی ہے جو دنیا میں امن و امان کا پیغام لے کر آئی ہے جو ہر سرکش کو تلوار کے زور سے سیدھا کر دیتی ہے ہر مغرور کا سر توڑ ڈالتی ہے ہر جابر و ظالم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتی ہے ہر فساد کرنے والے کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیتی ہے اور ہر فیرونی قوت کو کچل کر رکھ دیتی ہے وہ ایک مرتبہ پہلے بھی مسلمانوں کی تلواروں کا انتحان لے چکا تھا اسلامی شیروں کے خونخوار حملوں کو دیکھ چکا تھا مجاہدین کی بے نظیر جرت اور شجاعت کا نظارہ دیکھ چکا تھا جان گیا تھا کہ دنیا بھر میں اگر مرد میدان کوئی قوم ہو سکتی ہے تو وہ صرف مسلمان قوم ہی ہے وہ لگمان کے میدان میں جب گرا تھا تو نہائیت آجزی سے گڑ گڑا کر صلح کی درخواست کر کے مسالحت کرنے کے بعد اپنی اور اپنے لشکر کی جان بچا کر لے جا سکا تھا لیکن اس کی تینت ان لوگوں جیسی تھی جو ایک مرتبہ پٹ کر کہتے ہیں کہ اب کے مارے تو جانوں چنانچہ وہ پھر بڑے کروف اور بڑی شان و شوکت بڑے عظم و ارادے بڑے ساز و سامان اور بڑے بھاری لشکر کے ساتھ مسلمانوں کو پیس ڈالنے اور سابقہ حظیمت کا کے ساتھ لینے کے لیے آیا تھا اس نے لاہور سے چل کر پہلے دریائے راوی اور دریائے چناب کا دعابہ تیہ کیا اور جب چناب بھی عبور کر گیا تو پھر دعابہ سندھ ساگر سے گزر کر راولپنڈی پہنچا یہاں سے سیدھا وہ اٹک آیا اور پل کے ذریعے سے دریائے اٹک کے پار ہو کر پشاور میں جا ٹھہرا چونکہ اس نے اور اس کے لشکر نے کافی فاصلہ تہہ کر لیا تھا اس لئے کچھ دن تک سستانے کے لیے وہ پشاور میں قیام پذیر ہو گیا پشاور بھی اس کے ہی زیر نگی تھا اس نے قلعہ پشاور کی درستی کرا کے اس کی فصیل کو نہائیت مضبوط کرا دیا پشاور کے قریب جوار میں بہت سے چھوٹے چھوٹے کلاجات تھے لہٰذا اس نے قریب قریب تمام قلعوں کی مرمت کرا دی تھی یہ حفظ ما تقدم اس نے اس لئے کیا تھا کہ اگر بلفرض ماحال شکست ہو جائے تو وہ ان قلعوں میں آ کر پناہ لے سکے جب تمام قلعوں کی درستی ہو گئی تب وہ پشاور سے تھل کی طرف چلا اور پہاڑی دروں سے گزرتے ہوئے ایک خوشگوار بادی میں جا ٹھہرا جس پہاڑی علاقے کو وہ تیک کر رہا تھا وہ بلکل سر تھا اس میں چھوٹے چھوٹے چشمے روان تھے وہ پگلی ہوئی برف کے ہوتے تھے چٹانوں کی اونچی اونچی چوٹیاں برف سے ڈھکی ہوئی تھی سفید سفید برف دور سے ایسی جگمگا رہی تھی جس سے دھوکھا ہوتا تھا کہ شاید پہاڑ کی چوٹیوں پر شیشے کی سلیں رکھ دی گئی ہیں یہ مقام سر تھا سردی اپنا اثر دکھانے کی گھر سے تقلیف دے رہی تھی لیکن پہلی مرتبہ جے پال کو تجربہ ہو چکا تھا اور وہ اور اس کا لشکر برباری اور کڑاکے کی سردی سے کافی نقصان اٹھا چکے تھے اس لیے اس مرتبہ جاڑے سے بچنے کے لیے کافی اونی سامان لائے تھے اس نے اون کے موٹے موٹے اور بھدے کمبل تمام سپاہیوں میں تقسیم کرا دیئے اور انہیں ہدایت کر دی کہ جس قدر ممکن لکڑیاں کاٹ کاٹ کر جلائیں قیموں کو گرم رکھیں اور سردی کی طرف سے کسی وقت بھی گافل نہ ہونے پائیں ہندوستان گرم ملک ہے اس ملک میں رہنے والے زیادہ سردی برداشت نہیں کر سکتے اس لیے جے پال کے سپاہیوں کو بڑھتی ہوئی سردی کی وجہ سے باوجود کافی حضم و احتیاط کے شدید تقلیف محسوس ہو رہی تھی خصوصاً ڈلی، اجمیر، کالنجر اور کنوج کے سپاہیوں کو جے پال نے اس وادی سے بھی کوچھ کر دیا اور وہاں سے چل کر سیدھا لگمان کے میدان میں جا اترا اس میدان میں جس میں ایک مرتبہ وہ موت کے چنگل سے بسد مشکل بچ سکا تھا یہاں آتے ہی اس نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ یہ تھا کہ اس چشمے پر جسے وہ اور تمام ہندو مقدس سمجھتے تھے قبضہ کر لیا اور اس کے کنارے پر وہاں تک جہاں سے چشمہ اونچی چٹانوں سے نیچے گرتا تھا لشکر پھیلا دیا اس طرح سے اس نے یہ انتظام کر لیا کہ کسی بھی صورت مسلمان اس چشمے کے پانی کو ناپاک نہ کر سکے یہاں قیام کر کے اس نے جاسوسوں کو سلطان کے لشکر کی خبر لینے کے لیے روانہ کیا اگرچہ اس کا ارادہ یہاں ٹھہر کر سلطان کا انتظار کرنے کا نہ تھا مگر پھر بھی اس نے اس میدان کے تمام اچھے اچھے مقامات پر اپنا لشکر ٹھہرا دیا تھا اور اب جاسوسوں کے آنے کا انتظار کرنے لگا تھا اسے ابھی مقیم ہوئے زیادہ دن نہ گزرے تھے کہ ایک روز دوپہر سے پہلے ہی تمام جاسوس سخت پریشان حال بھاگ کر آئے جیپال کو ان کے آنے کا حال فوراں ہی معلوم ہو گیا اس نے اسی وقت انہیں اپنے پاس طلب کر کے ان سے دریافت کیا تم اس قدر سراسیمہ اور بدحواس ہو کر کیوں بھاگیا رہے ہو ان میں سے ایک شخص نے جواب دیا مہراج اس لیے کہ ہم نے وحشی مسلمانوں کو آتے ہوئے دیکھ لیا ہے وہ بڑے جوش و خروش سے بڑے چلے آ رہے ہیں جیپال تم نے کہاں دیکھا ہے انہیں راجبوت حضور ہم بڑے چلے جا رہے تھے کہ دفتا ہم نے ناروں کی آوازیں سنی ہم چونک کرخڑے ہو گئے اور ان کو دیکھنے لگے ہمیں ہر چٹان اور ہر پتھر سے مسلمان حشرات الارض کی طرح نکلتے نظر آئے ہم ان کو دیکھتے ہی گھبرا گئے اور حضور کو اطلاع کرنے کے لیے دوڑے چلے آئے جیپال تم نے یہ اندازہ لگایا کہ مسلمانوں کا لشکر کس قدر ہے جاسوس نہیں حضور ہم انہیں دیکھتے ہی بھاگ پڑے جیپال نے تیش میں آ کر کہا بزدلو تم ذرا سی دیر ٹھہر کر یہ نہ معلوم کر سکے کہ اسلامی لشکر کس قدر تعداد میں آیا ہے جاسوس انداتا جب ہم نے ہر چٹان اور ہر پتھر سے مسلمانوں کو نکلتے ہوئے دیکھا تو ہم کو خوف ہوا کہ کہیں وہ ہمارے قریب والی چٹان سے بھی نہ نکل پڑے اس لئے ہم خوف و حراس کی وجہ سے وہاں ٹھہر نہ سکے اور بے تہاشا بھاگے چلے آئے مہاراج مسلمان انسان نہیں ہے بھوت معلوم ہوتے ہیں ہم اچھی طرح سے دیکھتے ہوئے وہاں سے جا رہے تھے ان کا کہیں نام و نشان بھی نہ تھا مگر دفعہ تن نمودار ہو گئے اور سارے گھاٹیاں اور تمام چٹانے ان سے بھر گئیں جے پال کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اللہ اکبر کے فلک شگاف نعرے کی آواز آئی وہ اس نعرے کو سن کر چونک پڑا جاسوس نے جلدی سے کہا لیجئے وہ خود ہی یہاں آمرے ہم ان کو کوسو میل کے فاصلے پر چھوڑ کر آئے تھے خیال تھا کہ شام تک آسکیں گے مگر یہ دوپہر ڈھلتے ہی آگئے اس وقت واقعی دوپہر ڈھلنے لگی تھی جے پال نے کہا شاید وہ بھی تمہاری طرح گھوڑوں کو دھڑاتے ہوئے نہایت سورت سے بھاگے چلے آئے ہوں جاسوس حضور راستہ اس قدر ناہموار ہے کہ گھوڑوں کو سر پر دھڑایا نہیں جا سکتا اور گھوڑوں کو بے تہاشا دھڑائے بغیر اتنی جلدی یہاں پہنچنا ناممکن ہے جے پال ممکن ہے کہ ان کے کچھ دستیں ادھر ادھر چھپے ہوں اور وہ نکل کر بڑے چلے آئے ہو جاسوس آپ چاہے کچھ بھی خیال کریں مگر ہم تو یہی کہیں گے کہ وہ ہرگز ہرگز انسان نہیں ہو سکتے جے پال تم فضول خوف و حراس کرنے لگے ہو وہ ہماری ہی طرح کے انسان ہیں اچھا تم جاؤ میں خود جا کر اسلامی لشکر کی صحیح تعداد کا اندازہ کروں گا تم نے سخت بزدلی سے کام لیا ہے جاسوس چلے گئے جے پال نے گھوڑا طلب کیا اور اس پر سوار ہو کر اپنے ہمرا چند سرکردہ سرداروں کو لیتے ہوئے ایک اونچی ٹیکری کی طرف چلا ہم بیان کر چکے ہیں کہ جے پال نے اپنا لشکر ہر طرف اور تمام اچھے اچھے مقامات پر پھیلا کر ٹھہرا دیا تھا یہ پیش بندی اس نے اس لیے کی تھی کہ اگر اسلامی لشکر اس میدان میں آ کر اس سے نبرد آزما ہو تو اسے کوئی ایسی جگہ ٹھہرنے کے لیے نصیب نہ ہو جس پر وہ کچھ آرام لے سکے مگر یہ میدان اس قدر لمبا چوڑا تھا کہ جے پال کے لشکر سے بھی دس گناہ زیادہ فوجے اگر آ جاتی تو اس میں اچھی طرح سما سکتی تھی اس وجہ سے باوجود بہت کچھ انتظام کرنے کے بھی وہ تمام مقامات پر قبضہ نہ کر سکا تھا پھر بھی بہت سی اچھی اچھی جگہیں اس کے سپاہیوں کے تحت میں آ گئی تھی اور اس وجہ سے اس کا لشکر اصل سے دو گناہ کیا سہ گناہ نظر آنے لگا تھا جس طرف اور جہاں تک نظر جاتی تھی راجپوت ہی راجپوت پھیلے اور بکھرے نظر آتے تھے انہوں نے قریب قریب آدھا میدان گیر لیا تھا اور خیمے کچھ اس طرح سے ایک دوسرے سے فاصلے پر نصب کیے گئے تھے کہ دور سے دیکھنے والے کو معلوم ہوتا تھا کہ گویا خیموں کا شہر میلوں لمبا چوڑا استعدا چلا گیا ہے جے پال نے یہ بھی انتظام کیا تھا کہ امدادی لشکروں کو الگ ٹھہرا دیا تھا اگر ایک طرف دلی کی سپاہ تھی تو دوسری طرف کالنجر کی آگے کنوج والے تھے تو پیچھے اجمیر والے اور اس نے اپنا لشکر ان اساکر کے بیچ میں جگہ جگہ ٹھونس دیا تھا اس ترتیب سے لشکروں کو فروکش کرنے سے اس کا منشاہ یہی تھا کہ دیکھنے والوں کو اس کی تعداد اصل سے کہیں زیادہ معلوم ہو راج پوت اس وقت لشکرگاہ سے آگے نکلے ہوئے سرسبز میدانوں میں بیٹھے یا لیٹے دھوپ لے رہے تھے کہ انہوں نے اللہ اکبر کے نعرے کی آواز سنی وہ جلدی سے گھبرا کر اٹھ بیٹھے اور سہم کر متواہش نظروں سے اس طرف دیکھنے لگے تھے جس جانب سے یہ آواز آئی تھی ان کو اس طرف سے شیران اسلام نہائے شاد و عزبت کے ساتھ آتے ہوئے نظر آئے وہ ان کو دیکھتے ہی گھبرا گئے اور دفتن کھڑے ہو گئے اور بغیر ادھر ادھر یا پیچھے دیکھے بے تہاشا اپنے کیمپ کی طرف بھاگ پڑے ان مسلمانوں نے جو پہاڑی گھاٹیوں سے باہر نکل آئے تھے دور سے انہیں بھاگتے ہوئے دیکھا اور مسکرانے لگے جیپال بھیم اور چند مشہور افسروں کو ساتھ لے کر ایک اونچی ٹیکری پر چڑ گیا وہاں سے وہ ہر آنے والے اسلامی سوار کو با خوبی دیکھ سکتا تھا بہادر مسلمانوں کے فوجی دستے پہاڑ کی گھاٹیوں سے نکل نکل کر نشیبی میدان میں آ کر اس طرح سے پھیلتے جاتے تھے جس طرح سے اوپر سے آنے والا پانی جس طرف اور جہاں تک جگہ پاتا ہے پھیلتا چلا جاتا ہے ان کا تانتہ لگا ہوا تھا اسلامی علم ہوا میں لہرا رہے تھے سپاہی نہایت جوش و غزب سے بڑے چلے آ رہے تھے جو دستہ گھاٹیوں سے نکل کر باہر آتا تھا اس کے پیچھے ہی بار برداری کی کرانچیاں یعنی بیل گاڑیاں آتی تھی ان میں خیمیں بستر رسد کا سامان اور دوسری چیزیں لدی ہوئی تھی سپاہی ان کرانچیوں کے آتے ہی ان کے گرد ہو جاتے تھے اور جلدی جلدی سامان اتار کر خیمیں نصب کرنے لگتے تھے جے پال اور اس کے ساتھ ہی مسلمانوں کی یہ کارگزاری ہی دیکھ کر رش کر رہے تھے آخر جب جے پال سے نہ رہا گیا تو اس نے بیم سے مخاطب ہو کر کہا تم دیکھ رہے ہو کہ یہ مسلمان سپاہی جو نہ جانے کہاں اور کب سے سفر کیے آ رہے ہیں بغیر تھکان کا خیال کیے کس محنت سے کام کر رہے ہیں بیم نے کہا میں خود ان کی جفاکشی دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہا ہوں جے پال افسوس ہمارے سپاہی اس قدر جفاکش نہیں ہیں بیم اگر ہمارے سپاہی اس قدر جفاکش ہوتے تو پہلی ہی مرتبہ ہم کو حضیمت کیوں نصیب ہوتی جے پال یہی بات ہے بیم مسلمان قوم بڑی جفاکش ہے جے پال شاید پہاڑوں پر رہنے کی وجہ سے محنت کش بن گئی ہے بیم یہ بات نہیں ہے جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں ایسے جفاکش ہیں ان کا معقولہ ہے کہ عیش و عشرت انسان کو بزدل بنا دیتے ہیں جے پال اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے بیم دیکھئے ہر سپاہی کس قدر چست اور چالاک نظر آتا ہے جے پال جیسے لوہے کے پتلے ہوتے ہیں بیم سنا ہے کہ ان کا ایک ادنا سپاہی اور عالی افسر سب برابر سمجھ جاتے ہیں جے پال یہی میں نے بھی سنا ہے بیم ان لوگوں میں باہمی اخوت و محبت بہت زیادہ ہے جے پال میرے خیال میں سلطان ان مسلمانوں کو چھڑانے کے لیے جو شو تیش میں بھر کر چلا آیا ہے جن کو ہم نے قید کر لیا تھا بیم میں بھی ایسا ہی سمجھتا ہوں وہ ذرع تعوان کی تو پرواہ بھی نہ کرتا محض مسلمانوں کو آزاد کرانے کے لیے آیا ہے جے پال اچھا آنے دو جس مقام پر اسے فتح ہوئی تھی وہی اس کی شکست کا مقام ہوگا بیم مگر مجھے راجپوتوں سے یہ امید نہیں جے پال نے حیرت و استحجاب سے بیم کی طرف دے کر کہا کیوں بیم اس لیے کہ آپ نے راجپوتوں کو دیکھا ہے جو مسلمانوں کے آنے سے پہلے کھلے میدان میں پڑے دھوپ لے رہے تھے جے پال ہاں دیکھا ہے بیم وہ مسلمانوں سے کس قدر فاصلے پر تھے جے پال بہت دور تھے بیم اتنی دور ہوتے ہوئے بھی وہ ان کے نعرے کی آواز سن کر سہم گئے اور ان کو دیکھتا ہی بدحواس ہو کر کیمپ میں بھاگ گئے جس قوم کے سپاہی ایسے بہادر ہو کہ دشمن کو اتنی دور سے دیکھتا ہی ڈر کر بھاگ جائیں تو ان سے اور کیا توقع کی جا سکتی ہے جے پال یہ ایک اتفاق تھا تم دیکھو گے کہ یہی راجپوت جنہیں تم اس وقت بزدل سمجھ رہے ہو کل میدان جنگ میں کیا کیا کارہائے نمائع کرتے ہیں بیم اشور کرے ایسا ہی ہو جے پال سنو بیم میں ارادہ کر چکا ہوں کہ سلطان کو شکست دے کر اسے مار ڈالوں گا اور پھر اس کے تمام مقبوزہ جات پر قبضہ کر کے وہ تمام دولت لوٹ لوں گا جو کہ اس نے جمع کی ہے بیم اگر وہ دولت ہندوستان میں آ جائے تو ہر ہندو مالدار بن جائے جے پال چونکہ وہ دولت ہماری ہے ہم کو ذرا سے ہمت اور تھوڑی سی شجاعت سے کام لینا پڑے گا بیم ہم تو تیار ہیں مگر ہمارے سپاہی جے پال نے قطع کلام کرتے ہوئے کہا وہ بھی تیار ہو کر آئے ہیں اس مرتبہ سردھڑ تک کی بازی لکا دیں گے بیم تب تو فتح یقینا ہماری ہی ہوگی جے پال مجھے افسوس بھی ہے اور تحجب بھی کہ کم بخت وہ مسلمان کیا ہوئے اور کہاں گئے جنہیں ہم نے قید کر لیا تھا بیم میں حیران ہوں نامعلوم دیوتاؤں نے آکاش سے آ کر انہیں چھوڑ دیا یا دھرتی نے انہیں نگل دیا جے پال پہلی بات تو ناممکن ہے دیوتا تو مسلمانوں کو اسی طرح سے ہاتھ نہیں لگا سکتے جس طرح سے کہ ہم اچھوتوں کو نہیں چھو سکتے ہاں غالب خیال یہ ہے کہ انہوں نے غزبناک ہو کر دھرتی کو انہیں نگل لینے کا حکم دیا ہو اور دھرتی نے ان کا اپنا لکمہ بنا لیا ہو تو یہ بات کچھ عجیب نہیں ہے بیم جب ہم فتح پا کر واپس جائیں گے تب اس بات کی تحقیقات کریں گے جے پال میں تو ابھی تحقیقات شروع کر دیتا لیکن یہ دیکھ کر چپ ہو رہا کہ وقت زیادہ اور بیکار سرف ہو جائے گا بیم کیا حضور فوراں ہی حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں جے پال ہاں ہمارا لشکر کافی آرام کر چکا ہے مسلمان ہمارے قریب آ رہے ہیں انہیں سستانے یا دم لینے کا موقع ہی نہیں دینا چاہیے اور میں کل ضرور حملہ کر دوں گا بیم اور حملہ کرنے کا طریقہ کیا ہوگا جے پال طریقہ کچھ نہیں تمام لشکر مسلح ہو کر میدان میں جائے گا اور شام تک ان مسلمانوں کا خاتمہ کر کے واپس لوٹ آئے گا بیم مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑا تھوڑا لشکر بھیجا جاتا جے پال اس سے کچھ فائدہ نہ ہوگا ایک دم حملہ کر کے عالم گیر جنگ شروع کر دینی چاہیے بیم جیسے حضور کی رائے جے پال اگر ہم نے تھوڑا لشکر بھیجا تو مسلمان بھی ایسا ہی کریں گے اور اس طرح سے سستا کر وہ تازہ دم ہو جائیں گے اس وجہ سے میرے نزدیک یہ رائے کچھ وقت نہیں رکھتی بیم نہایت مناسب رائے ہے حضور کی جے پال تم یہاں سے جاتے ہی تمام لشکر میں منادی کرا دینا کہ کل سورج دیوتا کے نکلتے ہی اس کی پوجہ کر کے سب میدان جنگ میں پہنچ جائیں اور ایسا جی توڑ کر لڑیں کہ شام سے پہلے پہلے دشمن کا خاتمہ ہو جائے بیم بہتر ہے حضور ان باتوں میں کافی وقت گزر گیا تھا آفتاب جھکتے جھکتے اس قدر مغرب کی طرف جھگ گیا تھا کہ اس کی کرنے سمٹ سمٹا کر پہاڑوں کی اونچی چوٹیوں پر جا پہنچی تھی ابھی تک مسلمانوں کے رسالے اور دستے برابر آ رہے تھے وہ نہائیت اتمنان کے ساتھ آ کر خیمے نصب کر کے فروکش ہوتے چلے جاتے تھے آخر کار دن چھپ گیا لیکن اسلامی لشکر کا تانتہ نہ ٹوٹا وہ سلطان کو بھی نہ دیکھ سکے کہ وہ آ گیا یا نہیں جب اندھیرہ پھیل گیا اور دور کی چیزیں نظرانہ بند ہو گئی تو جے پال اپنے ساتھیوں کو لے کر ٹیگری سے اترا اور کیمپ میں آ کر اپنے خیمے میں پہنچ گیا سلطان کو جے پال پر غصہ آ رہا تھا وہ گزنی سے روانہ ہو کر دو منزلہ اور سی منزلہ تیک کر کے لگمان کے میدان میں آ پہنچا تھا اسے ایک دو منزل اس طرف ہی اس کے جاسوسوں نے بتا دیا تھا کہ راج پوتوں کا لشکر لگمان کے میدان میں آ کر مقیم ہو گیا ہے اس نے سب سے پہلے اپنے فرزند محمود کو اس کے رسالے کے ساتھ بھیجا تھا لہٰذا لگمان کے میدان میں سب سے پہلے وہی آ کر مقیم ہوا تھا اس کے بعد فیروز الدین اس کا سپے سالار آیا پھر شمس الدین ابھی تینوں ہی کے لشکر آ کر مقیم ہوئے تھے کے دن چھپنے لگا آفتاب غروب ہونے کے بعد سلطان آیا تھا اس کا لشکر بڑی رات گئے تک آتا رہا تھا جب اسلامی لشکر آ کر مقیم ہوا تو چاند نکل آیا تھا اگرچہ آج بھی مطلع صاف نہ تھا برف پڑھنے لگی تھی لیکن پھر بھی چاندنی کا عکس پڑھ رہا تھا اور اس کی وجہ سے کسی قدر اجالا تھا سلطانی لشکر نے آتے ہی خیمے نصف کر لیے تھے اور کھانا کھا کر آرام کرنے لگا تھا جب صبح ہوئی اور سہر اپنی تمام جلوہ آرائیوں کے ساتھ نمودار ہو گئی تو کئی آدمیوں نے وضو کر کے صبح کی آزان دی آزان کی آواز سنتے ہی تمام مسلمان اٹھ اٹھ کر ضروریات سے فراغت کرنے کے لیے جانے لگے اور فوراں ہی آ کر وضو کر کے نماز کی تیاریاں کرنے لگے سپاہی تمام سردار اور سلطان وغیرہ سب آگئے سلطان نے نماز پڑھائی نماز کے بعد دعا مانگی گئی اور دعا مانگنے کے بعد سلطان نے لشکر سے خطاب کرتے ہوئے کہا اے اسلامی شیرو مجھے جاسوسوں کے ذریعے معلوم ہوا ہے کہ راجبوتوں کے لشکر کی تعداد تین لاکھ ہے اور ہماری فوج صرف ساٹھ ہزار ہے گویا ایک مسلمان کے مقابلے میں چھے ہندو ہیں دشمنوں کی یہ تعداد کچھ زیادہ نہیں ہے تم ان شیروں کی اولاد ہو جو کہ دس دس اور بیس بیس گناہ غنیم سے نہیں بلکہ سو سو اور ہزار ہزار گناہ دشمنوں سے لڑ چکے ہیں مسلمانوں کو کیوں یہ جرت ہوتی رہی ہے کہ وہ ہمیشہ کم ہونے کے باوجود لا تعداد دشمنوں سے لڑتے رہے ہیں محض اس وجہ سے کہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ مسلمانوں کی امداد و اس سے آنت فرمائے گا قدائد ہو جہاں اپنے کلام پاک قرآن شریف میں فرماتا ہے مسلمانوں کی امداد کرنا ہم پر ہے سوچو کہ جب پروردگار عالم ہماری امداد فرمائے گا تو ہم کیوں کامیاب نہ ہوں گے لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی ضروری ہے کہ ہم پکے اور سچے مسلمان ہوں اسے اور اس کے لارلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی تعمیل کرتے ہوں جو خدا کو یاد کرتا ہے خدا بھی اسے ضرور یاد کرتا ہے اور جسے خدا یاد رکھتا ہے اس کا کوئی کام کبھی خراب نہیں ہو سکتا وہ غیب سے اپنے یاد کرنے والے کی مدد کرتا ہے مگر جو بندہ اسے بھول جاتا ہے وہ بے نیاز ہے وہ بھی بھول جاتا ہے اور جسے خدا بھول جائے اس کے ظلیل و خوار ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے جب تک مسلمان خدا کو یاد کرتے رہیں گے امرو نحی کا خیال رکھیں گے کبھی زلت و خواری افلاس اور غلامی کا مو نہ دیکھیں گے مگر جب ان میں تن آسانی اور عشرت پسندی کی خوہ آ جائے گی نماز اور روزے میں کوتا ہی کرنے لگیں گے تب ان کا اقبال زوال کے گڑے میں جا پڑے گا اور وہ لاکھوں کی روڑوں کی تعداد میں ہوتے ہوئے بھی حقیر و بیچارہ ہو کر رہ جائیں گے ان کی عزت خاک میں مل جائے گی شہرت کو دھبا لگ جائے گا سروت جاتی رہے گی اور وہی دنیا جو آج ان کی عزت کرتی ہے اور اس کے آستانے پر جب عیسائی کرتی ہے ان کی دوستی پر فخر و ناز کرتی ہے انہیں بے عزت اور بے غیرت نیز ایسی قابل نفرت قوم سمجھنے لگے گی جس سے بات کرنا بھی آر سمجھا جائے گا مسلمانوں کے لیے وہ زمانہ انتہائی پستی اور بیچارگی کا ہوگا درد مند مسلمان مسلمانوں کی حالت دیزار دیکھ کر خون کے آنسو روئیں گے مگر مسلمانوں کو ان کی پرواہ بھی نہ ہوگی وہ اس حالت میں بھی خوش رہیں گے اور اس حالت کو گھنیمت سمجھیں گے وہ ایسا برا زمانہ ہوگا کہ مسلمان مسلمان کا دشمن ہو جائے گا بھائی بھائی کا گلہ کاٹے گا اور ہر شخص قوم کی زبوحالی کا مرسیہ پڑے گا بات بات پر حریص و گمرا اور علمہ کفر کے فتوے دیں گے گرد یہ کہ کوئی بھی قدا کا بندہ اپنی اصلاح کی طرف متوجہ نہ ہوگا بلکہ ہر شخص یہ خیال کرے گا کہ سیدھے راستے پر صرف میں ہی ہوں میں ہی پکا مسلمان اور اسلام کا علم بردار ہوں باقی تمام مسلمان فاسق و فاجر بلکہ کافر ہیں نعوذ باللہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مسلمانوں میں نفاق پڑ جائے گا مسلمانوں کی ہوا اکھڑ جائے گی اور وہ دنیا کی بدترین اور پسماندہ قوم بن کر رہ جائیں گے یہ جو کچھ بھی میں نے بیان کیا ہے کچھ اپنی طرف سے نہیں بلکہ احادیث مقدسہ اور مجتہدین اثر کے اقوال کا خلاصہ بیان کیا ہے میں نہیں جانتا کہ کیوں خدا وندے جلے آلہ نے اس وقت جبکہ ان باتوں کی ضرورت نہ تھی میری زبان سے نکلوا دی خیر میں تو بیان کر رہا تھا کہ دشمنوں کی تعداد ہمارے مقابلے میں کچھ زیادہ ہے بفضل تعالی ہم خدا کو یاد کرتے ہیں یقیناً وہ بھی ہم کو یاد رکھتا ہوگا ہم کو اس ذات سے فتح کی امید ہے اور انشاءاللہ ہم ضرور فتح یاب ہوں گے میرا قیاس ہے کہ ہندو آج ہی جنگ کی کوشش کریں گے کیونکہ ان کو خوب معلوم ہے کہ ہم آج سفر کیے چلے آ رہے ہیں اور وہ آرام کر چکے ہیں میری تجویز یہ ہے کہ آج یا جب کبھی ہندو میدان جنگ میں نکلیں ہمارا تمام لشکر ان کے مقابلے میں سفارہ ہو جائے لیکن جب وہ حملہ آور ہو تو ہمارا صرف ایک دستہ جس میں محض پانچ سو مجاہدین ہو ان کا مقابلہ کرے اگر خدا نہ خواستہ وہ ختم ہو جائے یا شکست اٹھا کر پیچھے آئے تب دوسرا پانچ سو سواروں کا دستہ حملہ آور ہو گرز یہ ہے کہ پانچ پانچ سو کے دستے بنا لیے جائیں اور وہ حسبے ضرورت باری باری حملہ کریں میرا مقصد یہ ہے کہ اس طرح سے دشمنوں پر ہماری حیبت چھا جائے گی اور عجب نہیں کہ وہ خوف زدہ ہو کر بہت جلد میدان کارزار چھوڑ کر بھاگ نکلیں اب یہ تیہ کرنا چاہیے کہ پہلا حملہ کون کرے گا ابھی سلطان خاموش ہی ہوا تھا اور اس کے آخری فکر فضا میں گونج ہی رہے تھے کہ پرجوش اور شیر دل بہادر محمود نے کہا ابباجان سب سے پہلا حملہ کرنے کی مجھے اجازت فرمائیے ہم بیان کر چکے ہیں کہ محمود سال خوردہ تھا اس کی عمر تیرہ چودہ سال سے زیادہ نہیں تھی مگر اس عمر میں بھی وہ بڑا پرجوش جری باہمت اور مستقل مزاج تھا عربی مورق اس کی پیدائش کے متعلق یہ حقائط بیان کرتے ہیں کہ ایک زبانے میں سبختگین کے پاس سوائے ایک گھوڑے کے کچھ بھی نہ تھا ایک روز وہ شکار کھیلنے کے لیے جنگلوں میں جاگوسا دن بار پھرتا رہا مگر شکار ہاتھ نہ آیا شام کے وقت جب لوٹا تو اس نے دیکھا کہ ایک ہرنی چر رہی ہے اور ایک چھوٹا سا بچہ کلیلیں کرتا پھر رہا ہے اس نے گھات لگا کر بچے کو پکڑ لیا اور اسے گھوڑے پر لے کر چل پڑا بے زبان ہرنی ڈکارتی ہوئی اس کے پیچھے چل پڑی سبختگین پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتا جاتا تھا جب وہ ہرنی سے آنکھیں چار کرتا تو اس کی حسرت بری نگاہوں اور پریشان حالت دیکھ کر اس پر گہرا اثر ہوا آخر اس نے ترس کھا کر بچے کو چھوڑ دیا ہرنی بچے کو دیکھتے ہی خوش ہو گئی اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور اپنے بچے کو لے چلی گئی وہ مڑ مڑ کر امیر سبختگین کو دیکھتی جاتی اور گاہے با گاہے آسمان کی طرف بھی دیکھ لیتی امیر سبختگین واپس چلایا اور کھانا کھا کر سو گیا یہ اس وقت کا ذکر ہے جب وہ محض ایک گلام تھا اور اپنے آقا لپتگین کی خدمت میں رہتا تھا جب وہ رات کا کھانا کھا کر سویا تو اس نے خواب میں انحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ناصر الدین تو نے ایک بیچارے بے قصر پریشان حال جانور پر رحم و شفقت کی خدا وند عالم کو تیرا یہ عمل بہت پسند آیا ہے لہٰذا پروردگار نے اپنے رحم و کرم کا دروازہ کھول دیا ہے آج تو ایک گلام ہے لیکن آج ہی تیرا نام شہان زمہ کی فہرست میں شامل کر لیا گیا ہے تجھے انقریب سلطنت ملے گی اور تو مالک تاج و تخت ہوگا تجھے چاہیے کہ بندگانے خدا کے ساتھ بھی اسی طرح رحم اور مہربانی شفقت اور ہمدردی سے پیش آتا رہے جیسا کہ آج ہرنی کے ساتھ پیش آیا ہے اور اس میں ہی تیری سعادت دارین کا راز پوشیدہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے تھوڑی دیر کے بعد سبختگی نے دیکھا کہ اس کی کمر کے قریب سے ایک درخت پیدا ہو کر بڑھنا شروع ہوا اور بڑھتے بڑھتے اتنا بڑھا جس طرح سے درخت بڑھ کر پھیل گیا ہے اسی طرح سے تیرے بیٹے کی حکومت پھیل جائے گی جب امیر بیدار ہوا تو ان خوابوں کو یاد کر کے بڑا خوش ہوا خدا کی شان کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد وہ غزنی کا سلطان بن گیا چونکہ ہم کو ناول طویل ہو جانے کا خدشہ ہے اس لئے ناصر الدین کے سلطان بن جانے کا بیان تفصیل سے نہیں لکھ سکتے تاریخوں میں یہ حالات وضاحت سے لکھے ہوئے ہیں سلطنت ملنے کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد اس کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا اس نے کہا کہ میرا بیٹا محمود الابتدا اور مسود الانتہا ہے اس نے اس لئے اس کا نام محمود ہی رکھا جسے دنیا سلطان محمود غزنوی کے نام سے جانتی ہے محمود نے آٹھ دس سال کی عمر میں تمام فنون حرب سیکھ لیے تھے تعلیم بھی حاصل کر لی اور وہ اپنے باپ کے ساتھ مہمات پر جانے لگا تھا نیز جوش و غزب میں بھر کر ایسا قدم بڑھاتا اور اس غیظ و غزب سے لڑتا کہ پرانے اور تجربے کار سپے سلار بھی اسے دیکھ کر حیران رہ جاتے اس دن سلطان نے محمود کی طرف دیکھتے ہوئے کہا میرے فرزند پہلا حملہ کرنے کا ارادہ تم رکھتے ہو محمود آلہ حضرت سے میں ہی اول حملہ کرنے کی اجازت چاہتا ہوں سبختگین میرے ہونہار اور جعباز فرزند میں تیرے اس دلے رانہ جوش و خروش کو دیکھ کر بڑا خوش ہوا ہوں آج میں تم کو ایک بات بتاتا ہوں محمود فرمائیے سبختگین مجھے خواب میں بشارت دی گئی ہے کہ یہ جو میرا فرزند جگر بند ہے وہ بڑا زبردرس بادچاہ ہوگا تیرا جوش عزم اور تیرا حوصلہ دیکھ کر اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ تُو مستقبل میں ایسا سلطان ہوگا جس کی دنیا تعریف کرے گی تاریخِ تمہارے کارناموں سے لبریز ہوں گی اور تُو فخرِ اسلام کے نام سے یاد کیا جائے گا یہ سن کر فرطِ مسرر سے محمود کی آنکھوں سے آنسو چھلک آئے اس نے کہا جب میرے قبلہ و کعبہ مجھ سے خوش ہیں تو خدا خود ہی خوش ہوگا اور جب خدا خوش ہوگا تو کیا عجب ہے کہ میں ایسا جریل القدر سلطان بن جاؤں جیسا کہ حضور نے فرمایا ہے سبختگین یہی بات ہے کہ جب کسی اولاد سے اس کے ماں باپ خوش ہوتے ہیں تو خدا بھی خوش ہو جاتا ہے اور ان کی تمام آرزووں کو پورا کر دیتا ہے لیکن جس بدبخت سے اس کے والدین ہی ناراض ہو جائیں تو یقیناً اس سے خدا بھی ناراض ہو جاتا ہے اور وہ انسان راندائے بارگائے ایزدی دنیا میں بھی زلیل و حقیر رہتا ہے اور اقبہ میں اس کے لیے دوزخ مو کھولے ہوئے نگلنے کے لیے تیار رہتی ہے اچھا میرے عزیز میں اجازت دیتا ہوں کہ پہلا حملہ تم ہی کرنا یہ سبختگین ہی کا دل گردہ تھا کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو صرف پانچ سو سواروں کے ساتھ تین لاکھ ہندووں پر حملہ کرنے کی اجازت دے دی تھی محمود کے بعد فیروز الدین اور شمس الدین نے اپنے اپنے دستوں کے ساتھ حملہ کرنے کی اجازت چاہی اور سلطان نے انہیں بھی اجازت دے دی اب سلطان کچھ کہنے ہی والا تھا کہ گھنٹوں اور ناکوسوں کی آوازیں آنے لگی سلطان اور تمام مسلمانوں نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو ہندووں کا لشکر ایک سلاب بے تہاشا کی ماند میدان میں بہا آ رہا تھا سلطان نے کہا ہندو میدان میں آ رہے ہیں تمام مسلمان بھی مسلح ہو کر میدان جنگ میں پہنچ جائیں اس حکم کو سنتے ہی مسلمان فوراں اٹھے اپنے اپنے خیموں میں پہنچے اور مسلح ہو کر میدان جنگ میں پہنچنے لگے